ہمارے ساتھ بجنوب بھائی صاحب ہیں اور یہ بھی ایک بجنس مین ہے اور ان سے سماج میں جو آج کل اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری لیں گے اور یہاں بیتیا شہر میں بجنس کیسا ہے اس کے بارے میں چرچا بجنس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا بک سے بات کرنے کے لیے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے شہر میں جو لوگوں کے بھائیچارہ پن جو ہے وہ کس حد تک ہے دیکھئے ہمارے یہاں بیتیا میں تو بہت بڑیاں ہیں کہیں کوئی دکت نہیں ہیں اور چونکہ میرا سائیکل کا بہت سائی ہے تو بہت سے ایسے ہمارے بہت سائی ہیں جو من یہ کہ محمد کاشتے آتے ہیں اور ہمارے یہ آتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں لیکن کہیں ہم لوگ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں ایسی بات بیتیا میں ہے ہاں بیتیا بلکل بڑیاں ہے اور سامت ہے کہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے بیتیا میں تو بیسنو جی یہ بتائیے کہ آپ کبھی آپ کے دوست بہت سارے مسلم بھی ہوں ہاں ہاں بہت ہیں تو جب آپ جس طرح کا ٹی وی میں دکھائے جاتا ہے اور یہ ہیٹریٹ کی بات ہوتی ہے تو جب کوئی مسلم آپ کا دوست آپ کے سامنے بیٹھتا ہے تو کیا کوئی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ الگ سوچ آپ کے دماغ میں آتا ہے کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے اس کے کچھ الگ طریقہ سے بات کرنی چاہیے نی 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 ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ کے پاس تو آپس میں اتنا زیادہ بھائی چاڑا ہے کہ کہیں ایک پیسہ کی بھی غلط فرمی ہے ہی نہیں ہم لوگ تو آپس میں کیا ہے میں تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے گھر پر کچھ پھنسن ہوتا ہے تو میں تو جاتا ہوں ان کے گھر پر تو کبھی یہ فیل نہیں ہوتا ہے نہیں کبھی کوئی فیل جس طرح سے برشنو صاحب دکھایا جاتا ہے ٹی وی پہ کہ ایک مسلمان ایک ہندو نفرت کی بھاوناوں سے جیتا ہے اس میں کتنی سچا ہی دیکھتے ہیں دیکھئے یہ سب کیا ہے نیتا گری ہے بیہار میں ہمارے نیتا گری بہت زیادہ ہے پس نیتا گری کا ہی قارن نہیں ہے یہ سب لیکن آپس میں کہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ سائیکل کا بیجنس کرتے ہیں کتنے سال سے یہ بیجنس میں یہ سائیکل کا بیجنس ہمارا قریب چالیس سال سے ہے پہلے ہمارے بھائی صاحب بڑھتے تھے وہ باہر چلے گئے اس کے پاس یہ کاروبار میں دیکھ رہا ہوں قریب چالیس سال سے میں بھائی بڑھتے تھے میرے کو قریب تیس سال ہو گیا دکان دیکھتے ہیں تیس سال سے آپ اس کاروبار میں تو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار کا بیجنس گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے نہیں نہیں بہت نیچے جا رہا ہے ہم کو لگتا ہے ادھر میں قریب دو سال سے ہم آگے پچیس پرسنٹ پر پچھتر پرسنٹ جو ہمارا ختم ہو گیا کیا ریزن ہو سکتا ہے ریزن یہ ہے کہ اب آگیا بائیک کا جمن اب جہاں دیکھئے کہ بائیک ہے اور سائیکل وہی چلا رہے ہیں جو لیور کلاس یا اسکول کے بچے اور باقی تو کوئی سائیکل لیتا نہیں ہے اور بیتیا بہت بڑا سہر بھی نہیں ہے بہت بڑے سہر میں کیا ہوتا ہے لوگ جیم کے لیے لیتے ہیں سائیکل وہاں ایسی بات بھی نہیں ہے چھوٹا سہر ہے اور یہاں سائیکل جو ہے سریف لیور اور یہاں ایسکول کے بچے تو یہ جو آپ کا ڈاؤن فول آپ کے بیجنس میں لگتا ہے تو یہ تو سماج کا جو گراف ہے انکم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے وہ بائیک لینے کے لیبل میں پہنچ رہی ہے تو اس کو آپ پوزیٹیو دیکھتے ہیں یا نیگٹیو دیکھتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے تو یہ پوزیٹیو یہ اب ہو کے آ رہا ہے جسے ہنڈا مرسائی کے لئے بیتیا میں ایک اسکیم آئی تھی کہ آپ ایک روپیہ دیجئے اور ہنڈا مرسائی کے لئے جائیے 3500 روپیہ دیجئے ہیرو مرسائی کے لئے جائیے تو آئے لیور کلاس بھی جو ہے یہ 3500 روپیہ مہنہ کا دے رہا ہے اور مرسائی کے لئے آ رہا ہے تو یہ فائننس کمپنی جو ہے ان کے جانے سے کیا ہے بیارت پرسا ہم لوگا بہت ڈاؤن ہو تو کیا لگتا ہے دیس ترقی میں نہیں دیس ترقی میں ہے لیکن بینس من ترقی میں نہیں بینس من جو ہے آج کوئی بھی بینس من خوش نہیں ہے چاروں طرف بندہ ہی بندہ ہے کیا سولوشن ہے سلسل کچھ نہیں ہے دیکھئے بس یہی آس ہے آگے ہوگا آگے ہوگا اب دیکھئے کیا ہوتا ہے آس پہ چل رہا ہے بینس بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا سے بات کرنے کے لئے لہن نواز سر موسیقی